کیا کہنا پانی یہ ہے پانی دو پانی اور عنوان و موضوع کی مناسبت سے بھی براہ راست خاک کا ایک ذرہ ذکر محوشان کیسے کرے خاک کا ایک ذرہ ذکر محوشان کیسے کرے عشق کے رازے نہاں کو وعیان کیسے کرے مدح آقا کی گدائے بے نشان کیسے کرے مشک سے دھوئے زبان کو پھر بیان ایسے کرے کشت بیت غم بعشوے تر کے نازک پہ کرے خوش بیانے مہربانے جانے جانے دل برے نات پڑھتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن نام تیرا کتنا پیارا پاک تن پاکی زمن خند روح روشن جبی غنچہ دہن شیری سخن نکھت زلف معمبر پر فدا مشک ختن سبحان اللہ یاس من رشک سمن جانے چمن یا جانے من آشنائے دل ربائے خود نمائے خود سرے تو ہے بہرے بے کران اور میں ذرا سی آب جو اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آب روح مرحبا صلی علیہ جانے جہانے رنگ و بو قیسریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد روح بے شک کفر سوزے دل فروزے خوب روح آہستہ خوب پاک دینے پاک بینے خوش تر اظہر خوش ترے سبحان اللہ اخترِ تاباں کہوں یا ایک مہے کامل تجھے میں کہوں کونوں مکاں کی جان یا پھر دل تجھے میں سمجھتا ہوں نشان جادہ و منزل تجھے دل کھنچیں بے ساختا وہے کشش حاصل تجھے نازنینِ مہجبینِ دل کشے یا دل کشے جاں گدازے دل نوازے گاؤھرے یا اخترے کوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانا گئے کوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانا گئے بادہِ عشق و محبت پی کے مستانا گئے سبر آیا جب نہ ہم کو پھر تو روزانا گئے نعتیے پڑھتے ہوئے بے اختیارانا گئے سعادہِ آزادہِ مستانہِ جانانہِ مست چشمِ دیر خشمِ طرف زیبہ منظرِ عشق اللہ سبحان اللہ ایک بار دروش شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ وآلہ وسلم تسلیمہ بہت خوب اللہ رب العزت والجلال ہم گناہگاروں پر بہت مہربان ہیں اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے ان کی رحمت کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے ہم جیسے بھی ہیں اللہ کی رحمت ملتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہمارے معاملات سے نہیں ہے اللہ کی صفات سے رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم صفت ہے اور اللہ کی صفات کا ظہور ہونا ہی ہونا ہے